اسلام علیکم ویور آج میں آپ کو مشین کے ایک ٹول کا استعمال بتا رہی ہوں اس کو ہیمر فیٹ کہتے ہیں ہم لوگ عام بدار سے جب ہمیں خریدنا ہوتا ہے تو ہم اس کو گھر مرنے کے پاؤں کہہ کر خریدتے ہیں اس سے ہم گھر کی مڑائی بہت اچھے تعلقے سے ایکیوریٹ طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں میں نے کناری بنائی ہے کتنی ساف اور نیٹ طریقے سے یہ کناری بن گئی ہے اگر یہی کناری اگر ہم بغیر اس ٹول کی مدد کے ہم بنائیں گے تو اتنے ساف طریقے سے اور نیٹ طریقے سے ہماری کناری نہیں بن سکتی اس میں میں نے کالے دھاگے کا اس لئے استعمال کیا ہے تاکہ اس کا اسٹیج بہ آسانی نظر آسکے دیکھئے دیکھئے جتنی سفائی سے اس کی کناری بنی ہے اب میں آپ کو اس کا استعمال دکھاتی ہوں اس کو مشین میں لگانا بڑا آسان ہوتا ہے جو ٹول ہمارا یہ سلائی کا پاؤں پہلے سے لگا ہوتا ہے پہلے ہمیں اسکرو کی مدد سے اس کو اس طرح سے کھولنا ہوتا ہے یہ دیکھئے دیکھئے ہمیں کھول کر بلکل الگ کر لیا ہے اس کی اور اس کی شیپ بلکل ایک جیسی ہے اب اس کو رموو کرنے کے بعد میں اس کو ایک طرف کر دوں گی اور اس ٹول کو میں اس میں فٹ کر دوں گی یہ دیکھئے یہ سکرو کی مدد سے اسی طرح اس کو فٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے ہمیں پہلے چھوٹا سا پیس لے کر ہم تھوڑا سا پیس سی لیتے ہیں تاکہ پیچھے سے ہمیں اس کو کھینچنے میں آسانی رہے اب میں آپ کو یہ سیدھے طریقے سے سیدھے کپڑے کے موڑائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اب اس کو پہلے اس کو ہم نے اس طرح سے کناری اس طرح سے کی ہے اب اس کو ایک دفعہ اور مڑائی کر کے صرف ایک دفعہ لگانا ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک دفعہ صرف اس کو یہ لگانا ہے لگانے کے بعد یہ خود بخود اس کا مڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے بس ہمیں ایک دفعہ یہ سیرہ لگا دیں پھر یہ چلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ یہ لگ گیا ہے اب اس کے بعد یہ حصہ جو ہے جو میں نے ایک سائٹ سے اتنا سا مڑا ہوا ہے اب اس کو میں بہت سانی جو بنی ہوئی چوڑی دار اس کا حصہ بنا ہوا ہے جب میں اس کو چلانا شروع کروں گی اور اس کو لگو سیدھا کھینچ کے تو یہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے یہ اس کے اندر آ گیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے اندر اس طرح سے ڈالا ہے جب میں اس کو چینہ شروع کروں گی اس کو یہاں سے اس طرح سے پکڑتے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے پکڑا ہے پکڑنے کے بعد اس کو صرف اس طرح سے کھڑا کیا ہے اور یہ دوسرے ہاتھ سے میں نے یہ دیکھیں پیچھے سے میں تھوڑا سا اس کو سہارا بھی دینا ہے بلکل سیدھا کر کے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پکڑ کے ریشمی کپڑوں پر یہ بہت زیادہ نیٹ طریقے سے باریک کپڑوں پر موٹ جاتا ہے لیکن اگر ہمارے کپڑے تھوڑے سے موٹے ہیں تو اس کی کناری اتنی زیادہ باریک نہیں آتی جتنا باریک کپڑا ہوتا ہے کی کناری بھی اسی نیز طریقے سے باریک طریقے سے آتی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہ کناری کی ہے کتنے سفائی سے یہ مڑ گئی ہے اب میں آپ کو ایک کو گلائی میں بھی یہ کناری کر کے دکھاتی ہوں کہ ایک کو گلائی پر کس طرح سے ہم نے کناری کرنی ہے یہ دیکھئے میں نے یہ کیا سی شیپ پیس بھی لیا ہے اس کے سیرے میں نے اس طرح سے گول کی ہیں یہ دیکھیں یہ گولائی دار کپڑا ہے بلکل جس طرح سے ہم گھیر موڑتے ہیں میں اب آپ کو اس گولائی والے کپڑے کو بھی مڑائی کر کے دکھاؤں گی بلکل اسی طرح سے پہلے اس کا سیرہ لگاؤں گی سیرہ لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو سیدھا سیتے ہوئے گولائی والے حصوں کو سینا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں بلکل اسی طرح سے اس کو کناری موڑنے کے بعد اس طرح سے میں نے رکھنا اور ایک دفع ہمیں اس کو اندر اس طرح سے ڈال دینا یہ دیکھیں یہ خود بخود اس میں آنا چھوٹ جب ہم یہ اس کو یوں کر کے اس طرح سے کناری موڑ دیں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کھینچ کر رکھنا ہوتا ہے دھیلا رکھیں گے تو یہ ہماری کناری صحیح نہیں آئے گی اور پیچھے سے بھی ہم اس کو اس طرح سہارا دے کر رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہلکے ہاتھیں ہلکا ہلکا اس کو اس طرح گھماتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو اس طرح سے مورتے جاتے ہیں دیکھیں آہستہ آہستہ میں اسی طرح سے دیکھیں آہستہ ابھی میری سیدھی آہستہ اس کو مہاں بڑے اتھانی سے اس طرح سے مور لوگ دیکھیں پھر گلائی والی جگہ گئی دیکھیں پیچھے سے بھی اس کو ہلکا ہلکا سہارا دیتے رہتے ہیں دیکھیں پیچھے سے بھی اس کو ہلکا سہارا دیتے رہتے ہیں لیکن اپنا سنگی کو اس لئے استعمال کریں کریں گا میں نے آپ کو سٹیدھی سائیڈ بھی دکھائی تھی کہ اس کو سٹیدھی سائیڈ سے بھی اس کو مڑائی کی طرح سے کرتے ہیں اور اس کو گلائی والی حصے جو کر ہم سٹیئی شیپ میں کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہی ہم نے کناری اس طرح سے کرتے چلے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ نیچے سے کناری کتنے صاف طریقے سے نیٹ طریقے سے آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کو بات میں پریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ کناری اندر کی طرف نہ مڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس ٹول کا استعمال تمجھ میں آگیا ہوگا اس سے ہم گھیر کی مڑائی بہت ایکیوریٹ طریقے سے ساف سترے طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے جس کا یوز بہت ہے کہ ہم دپٹوں کے کناری بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بچوں کی فریلیں فروکوں کی بناتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت سارے یہ اس کے یوزز ہیں اور بہت سارے اس کے استعمال ہیں اس کو آپ دیکھیں لگانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی اس کے لئے سب سے پہلے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ بگنر تھے ہیں اور شروع شروع نیا نیا کام کریں انہیں چاہیے کہ پہلے ہم سیدھی سلائییں کریں اس طرح سیدھی کناری ہم موڑتے جاتے ہیں جب اس پر اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے اس کے بعد ہم گول کھرے جو ہیں وہ موڑیں اور یہ تھوڑی سے پریکٹس کے بعد انسان کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جاتی ہے اور شروع شروع جو ہے ایک دم سے کوئی بھی کام آسانی کے ساتھ نہیں آتا ہے اور انسان اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا یہ اس کے لئے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ پرانے پیسیز پر اسی طرح سے یہ کناری بار بار کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گے اور اس کے بعد آپ یہ گولائی والے کناری بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پسند آئے گا